ہلو دوستو نمسکار اور اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے آپ سبی لوگ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور اترا کھن میں بھی لوگ ڈاؤن ہی ہے تو جو لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں مطلب باہر سے مطلب الگ دوسرے راجیوں سے مایگرن تو ان لوگ کو پوری بھی جانکاری کہیں پہ نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے اترا گھن کی جو پورٹل بنے ہیں یا سمارٹشیٹ دہرہ دون یا بہت سارے جو بھی مطلب کومنڈ کیا وہاں پہ کوئی بھی ایک ایسی ایک کنسول ڈیٹیڈ ایسا ڈیٹا نہیں مل پائے گا آپ کی آپ دیکھو گے بھی کہ جس کے ثروح آپ صدح اپنے گھروں تک پہنچ بائیں یا اس طریقے سے ہے کہ کچھ بھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ڈیٹا ہے اور اس کو اس کے نیم کے انصار میں اپنے گھر تک پہنچ باؤں ٹھیک ہے نا تو میرا مین مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا کیونکہ میں نے بہت سارے چیلنجز فیز کیے ہیں اور تاکہ یہ ایک طریقے سے مطلب آپ لوگ کے لیے کچھ ہیلپ فول ہو جائے آپ لوگ کے لیے تھوڑا گائیڈ ہو جائے اگر آپ لوگ اتراخنٹ ٹریول کرنے کی سوچ رہے ہیں اگر باہر سے بینگلور تلنگانہ ممبئی اور ان جگہوں سے یا آپ انٹرنلی اتراخنٹ کے ڈسٹرکٹ میں ٹریول کرنا جائے تو آپ لوگ کو کہیں پہ بھی ایسا کچھ بھی ڈیٹا نہیں مل پائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ڈیٹا بلکل کریکٹ ہے اور آپ لوگ کو پوری پوری جانکارے اس بارے میں ہوگی کی کیسے جانا ہے اور کہاں جانا ہے اور تو اسی سندر میں جیسے میں دیکھا کی بہت سارے لوگ پھوچھتے ہیں کی میں جیسے میں بینگلور سا رہا ہوں تو مجھے کتنے دن کا کورنٹین رہنا پڑے گا اور یا میں ہیدر آباد سا رہا ہوں تو کتنے دن کا کورنٹین میں ممبئی سا رہا تو کتنا اور ایسی میں دلی سا رہا تو مجھے کتنے دن کا کورنٹین رہنا ہوگا اور کہاں رہنا ہوگا تو سارے لوگ کیا ہوتے ہیں اس پر کمنٹ کرتے ہیں اپنے طریقے سے جواب دیتے ہیں کیونکہ ان لوگ نے جس طرح کا فیس کیا وہ لوگ اس طریقے کا ہی آنسر دیں گے یہاں میں بھی یہاں پہ باتیں بتاؤں گا وہاں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ سے بتاؤں گا اور جو میں نے ایک اپنے طریقے سے انیلائز کی ہیں چیزوں کو کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں بلکل صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز کیا بتا آپ لوگ کو مدد کریں جو میں باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ جرنی اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب کچھ پہلے سوچ لیں تاکہ آپ لوگ پیچھ میں فاسے نا تو جیسے میں پہلے آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں میں تیلنگانہ سے میں نے ٹیول کیا ہے ٹھیک ہے تو تیلنگانہ سے میں بائی فلائٹ آیا ہوں دہرہ دون تو انہوں نے مجھے یہاں پہ قورنٹین کے لئے روکا ہے سیون ڈیز انسٹیوشنل قورنٹین اور اس کے بعد مجھے پتا نہیں سیدھ 14 ڈیز ہوم قورنٹین ملے گا ٹھیک ہے اوکے پرفیکٹ تو لیکن اچھلی بات یہ کہ جو ہمارے اتراغن کومنڈ ایک لسٹ بنائی ہے ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے میں آتا ہے تیلنگانہ کے میں اپنا بتا رہا ہوں کیس اس میں آتا ہے ہیدر آباد ڈشٹک لیکن میں جہاں رہتا ہوں وہ ڈشٹک اس لسٹ میں نہیں آتا ہے میں رہتا ہوں کسی اور ڈشٹک رنگا ریڈی میں ٹھیک ہے نا تو لیکن یہ لوگ بولتے کہ نہیں آپ نے ہیدر آباد سے اچھا آپ ہیدر آباد سے مطلب آپ ہیدر آباد ائرپورٹ سے آئے ہو تب تو آپ کو رہنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا کون کو رہنس ہے ٹھیک ہے اور اگر ایسا ہے پورا ہیدر آباد ہے تو مجھے نہیں پتا کیونکہ اس میں لسٹ میں تو ہے نہیں اگر ہید تیلنگانہ کے انترہ بہت ساری ڈشٹک ہیں جیسے آپ سب کو پتا ہوگی سب جو ڈشٹک بہت سارے ہوتے ہیں تو اس میں لیکھا ہے کہ تیلنگانہ ہیدر آباد تو اگر میں ایسے ہی دیکھوں اس لسٹ میں تو ممبئی ہے تو ممبئی کا کیا ہے کہ آگے ممبئی لکھا ہے اور آگے لکھا ہے ہول ڈشٹک آل ڈسٹکس ہیں تو اس طرح کا تیلنگ آنا کا عبیت آل ڈسٹکس ہوتا تھو تھوڑا اور اسپیسیف آئی ہوتا میرے لیے اور جو میرے اور لوگ جو بھی وہاں سے ٹریول کر رہے کر کے آئے ہیں اور لوگ کے لئے کہ ہاں یار تھوڑ ڈیٹا ایک دم کریکٹ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پورا تیلنگ آنا تو ہم لوگ نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ میں آلیڈی تین مہیند سے گھر کے اندر رہ کے کام کیا ہے اور میں باہر نہیں گیا ہوں ایک بھار بھی نہیں تو میں سیف ہوں ہے نا اور میں بہت سارا ڈیٹا کھنگالا پر مجھے کہیں پہ بھی کوئی ایک دم ایک دم ایک دیٹا جسے بولتا ہے ایک دم کانسولیڈیٹیڈ ڈیٹا وہ مجھے کہیں پہ نہیں ملایا تو ایون میرے فیس بک پہ اس کے اتراخت پلیس والوں نے کچھ پوسٹ آ رہتے ہیں میں انہیں کی طرح دیکھا اور وہ لسٹری مجھے وہ ہی سے ملی ہے ٹھرٹی ونڈسٹک والی تو میں اس کے آدھار پر اپنی فلیڈ بک کی اور میں اس طرح سے یہاں پہ آیا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہاں پہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے ایون میں میں اپنے ساتھ سارے کے سارے پروب لے کر آیا تھا ایون اپنے جو میرا جو ایڈرس جہاں میں پرجنٹ ایڈرس ہے میں وہاں پہ پروب لے کر آیا تھا کہ میں یہاں پہ رہا ہوں اور ایون میں اپنے جو میرا مکان مالک ہے لینڈ روڈ ہے میں اس سے لکھوا کے بھی آیا تھا کہ میں یہاں پہ اتنے سال سے ہوں اور میں اتنے میں نے تو باہر گیا ہی نہیں ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جھوٹ کیوں بولے گا کوئی ٹھیک ہے تو لیکن انہوں نے پہلے جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ مولتے کہ آپ اپنا پروف دکھائیں کہ آپ اس جگہ سے آ رہے ہیں میں نے دکھایا تو پھر اس کے بعد بولتے ہیں پھر ان کی بولتی بند ہوگی یہ کچھ بول نہیں پائے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے ان کو پروف دکھا دیا والا پھر میں نے ان کو بولا پھر میں نے ان سے پوچھا ایک سمپل سا لوجکل پھوچھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے ٹائم سے سیٹ ہوں آپ لوگ مجھے میرے ڈسٹک میں کورنٹان ہونے کے لیے بھیجیں ٹھیک ہے تو ان لوگ نے مجھے جانے کا کوئی پرمیسن نہیں دیا ٹھیک ہے چار گھنٹے میں نے ویسٹ کی ان لوگ کے پیچھے ٹیک نہیں مانے اور یہ ایک طریقہ سکیم ٹائپ کا ہے بزنس کہہ سکتو آپ لوگ ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا کس طریقے سے چلاتے ہیں اس کا پیسہ کس طریقے سے ہوتا ہے گورنمنٹ لیتی یا کوئی اور لیتا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آیا تو یہ میری پیچھے پڑ گئے کہ بھائی تجھے تو یہ ہی رہنا پڑے گا ساتھ دن کے لیے کورنٹان ہونا پڑے گا آپ کے پاس دو اپسن ہے یا تو پھری والا یا پیڈ والا ٹھیک ہے تو دو اپسن ہے اچھی بات ہے سب لوگ کا اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو وہ پھری میں بھی جائیں گے اور اسی بات ہے ٹھیک ہے لیکن میرا میں جو کنسن تھا یہاں پہ میں مقصد تھا یہ جاننے کا کی مطلب دیکھو یا میں اتنے ٹائم سے اپنے تین مہنے سے مطلب نائٹی فور ڈیز میں اپنے گھر کے اندر آؤں سے اور آپ مجھے یہاں کورنٹائن کروا رہے ہو دہرہ دون والی سٹی میں جہاں پہ اولیڈے اتنے زیادہ cases ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ frequent travelers ہیں بہت جگہ سے ٹھیک ہے ہر جگہ سے آ رہے ہیں ممبئی سا رہے ہیں سونس خود بھیج رہا ہوں وہاں سے بہت سارے ایون بینگلور سار سب جگہ سارے ٹھیک ہے نا تو مجھے کیا پتہ میں کیسے اپنا آپ کو یہاں پہ سیپ کروں میں نے پوچھا کہ مطلب آپ اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ رہتا ہوں تو میں سیپ رہوں گا اور مجھے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات کسی نے کچھ بولنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں تھا ٹھیک ہے یہ یہ کیس تو گیا ہے پھر سے تو پھر اس کا دے بولتا ہے بھائی یہ لیسٹ ہے اس میں سے جلدی ہوتل کا نام بتاؤ جہاں جانا ہم ہوتلیں بھیجیں گے پیڑ والا اور یا پھری جانا تھا پھری میں بھیجیں گے پھری میں ساید اگر آپ لوگ کو آنا تو آپ لوگ جا سکتے ہیں کہیں بھی مطلب ہے ساری ہری دوار ہری سکیس اور دہرہ دن میں ان کے کالجز اور ہوتلز ہیں بہت سارے تو وہاں پہ آپ کو فری میں ملے گی جو بھی فیسلیٹی ہے مجھے نہیں پاتا ٹھیک ہے اور پیڑ میں آپ کو بھی سیم تین لوکیشن پر آپ کو ہوتل کی لیسٹ ملے گی نائنٹین ہوتل سے اس میں لیسٹ ہے تو وہاں سا آپ کو چوز کرنا ہے تو ان کا چارج ہے نائن فیپٹی اور تھاؤزین اور ایک ہوتل سائد ہری دوار میں اس کا دو ہزار روپے ہے اور اس میں آپ کو کھانا نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا اس میں کے اول آپ کو رہنے کے کے لیے ملے گا ایک روم نو سا پچاس روپے میں ٹھیک ہے یہ ہجار روپے میں اور آپ کو یہ بھی بولا جائے گا وہاں پہ کہ آپ دو بندے ایک روم پہ رہ لوگے دو بیٹھ کے ساتھ ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہاں پہ آپ بولو گے ٹھیک ہے مجھے پیڑ میں جانا ہے تو ٹھیک ہے دو نو سو پچاس مطلب 425 پہ ایک کا تو صحیح ہے کوئی بری ڈیل نہیں ہے اس ٹائم پہ بھی لیکن اگر آپ ہوتل مہاتل ہوتل والا سیدھے سیدھے منع کر دے گا بولے گا کہ بھائی سینٹر ہے تو پھر آپ کیا ہوگے پھنس گئے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اور یہ سارے اس طریقے بہت سارے کیسے ہیں اور میں سب سے مین چیز یہ ہے ٹھیک ہے میں پیڑ میں ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ دھرہ دون میں ہوں پٹیل نگر میں ہوتل پیڑ میں ہوں تو لیکن دیکھو میں مجھے اس چیز سے کچھ نہیں ہے کہ مطلب میں پینسے دے رہا ہے کچھ نہیں ہو میرے اپنی سیفٹی میں اپنے لیے ہی پینسہ دے رہا ہوں لیکن ایک چیز ایک مین میرا یہ ہے انہوں نے مجھے یہ بول کے مطلب گھر نہیں جانے دیا کہ آپ لوگ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کو کیسے بتا کہ میں انفیکٹڈ ہو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ ہمارا ٹیسٹ لوگے تو انہوں نے سیدھے سیدھے مانا کر دے انہوں نے بولا آپ کا ٹیسٹ اس کنڈیسن میں ہوگا اگر آپ کوئی سیمٹم سو کرو گے تو مطلب مجھے ٹیسٹ کروان کے لئے پہ بیمار ہونا پڑے گا تو پھر یہ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور مجھے سات دن بعد انہوں نے کہا آپ کو یہاں سے مل جائے گا ٹھوٹین ڈیس ہوم کورنٹ اینڈ کا تو اس چیز پہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ سیف ہوں یا نہیں ہوں اور میں گھر جا کے اگر بیمار ہوتا ہوں تو اس بات کی کوئی بھی گیرنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب ہے آنے سے پہلے کیونکہ یار دیکھو ہر کوئی اپنا آپ کو سیف رکھنا چاہتا ہے پہلے نا تو میں نے بہت ساری جو وہ چیک کیا میں نے ایون کال کیا ان کا ایک ہلپ نا نمبر ہے ایک سو چار اور ایک اور دو نمبر ہے ان کے ساتھ ایک ہی نمبر ہے ساتھ ایک سو چار اور ایون میں نے سینٹرل گورنمنٹ ایم او کچھ ہے جو ایم او ایچ ایم اک کیا ہے ٹھیک ہے نا ہیلتھ کچھ ہے اس کے ویب سیٹ میں نے پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ہی نمبر ہے ون نوٹ فور اس پہ میں نے کال کیا تو اس نمبر پر آپ ابھی بھی ٹرائے کر سکتے ہو اس پہ کوئی کال نہیں آتا یون کوئی آپ کو کہیں پہ بھی کوئی انفرمیشن نہیں ملے گی ٹھیک ہے یہ چیز تو آپ بہت کلیر جان لو کہ یہ ایسا سین ہے اور ایون کوئی ایسا کیا بول سکتے اس کو کو کوئی ایسا رول نہیں ہے مطلب کہ آپ کو سیدھے پتا ہو کہ آپ سیدھے اس کو لے کے گھر پہنچ جاؤ گے تو میرا مین کنسل ہے اگر آپ کہیں سے بھی اپنا کچھ بھی نہ مطلب جرنی شٹارٹ کرنے کے سوچوں سے پہلے سب کچھ پہلے جان لو اور یہاں پہ ایک مین چیز اور کیا ہے نا جو اس سے اوپر بڑھ کے ہے وہ ہے کہ یہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کو دیا ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ نے پھر ڈسٹک کو دیا ہے ڈسٹک نے دیا ہے بلوک کو بلوک نے پردھان کو دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا نا ملٹی لیول نیتہ ہے مطلب آپ سمجھ رہو میرے بات کیونکہ یہاں پہ کیا ہو گیا بہت لمبی چین ہے اور ہیرائر کی بہت تگڑی بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہر کوئی اپنا آپ کو ایک پاورفل نیتہ بولے جو بھی یہ ہے مطلب اپنے اپنے کو ایک طریقے سکتا ہے ڈسٹیجن میکر سمجھے گا کیونکہ اگر آپ یہاں ٹھیک ہے آپ دہرہ دن سے تو نکل گئے لیکن پھر آپ اپنے ڈسٹک میں جاؤ گے نا تو ڈسٹک میں کیا ہوگا ڈی ای ڈی ای ای ڈی ای ایم آپ کو بولے گا ان کے کیونکہ اپنے رول ہیں ڈسٹک کے وہ آپ کو وہاں بولیں گے بھائی یہ رول ہے تم کو یہ فالو کرنا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ وہاں بھی فس جاؤ گے اگر وہاں سے آپ نکل گئے پھر بلوک میں جاؤ گئے تحصیل دار جو بھی تھانے دار یہ ہوتے ہیں یہ لوگ آپ کو پھر سے پکڑ لیں گے آپ پھر وہاں بھی فس جاؤ گے اس کا دور گاؤں میں گاؤں میں پسائد پردھانوں کو بھی دی گئی ہے اور گاؤں والے آگ بابولہ ہیں تو دیکھو آپ کہیں بھی مطلب سیف اس طریقے سے آپ کو مطلب آگ کا دریہ تیار کے جانا ہے یہ والی سیٹویشن ہے تو آپ کو ملٹی سٹیپ فالو کرنے تو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ آنے کے سوچ رہے تو آپ لوگ تھوڑا سا ساری جانکاری لے لیں جانکاری آپ کو تو ملنے سے رہے پر پھر بھی آپ سارے سورس سے پتا کریں ٹھیک ہے نا کہ آپ کس طریقے سے سیفلی گھر پہنچ ہوگے اور آپ کسی کو یہ پوچھو گے کسی نورمل انسان کو پوچھ گیا تو وہ بولے گا ہاں چودہ دن بھائی چودہ دن آپ کو یہاں رہنا ہے یا ساتھ دن آپ کو انسٹیوشنل رہنا چودہ دن آپ کو گھر پہ رہنا یہ ایک سمپل سا مطلب مو بولا ہے جو یو جولی بولا گیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں کوئی بھی مطلب ایسا رول پہ کہیں نہیں ہے تو آپ کوئی چیزیں دیکھنے ہیں اور جو لوگ بینگلور سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو بینگلور سے آ رہے ہیں ان کے لئے ڈائریکٹلی ہے ہوم کرنٹ ہے وہ لوگ ڈائریکٹلی سائد گھر جا سکتے ہیں لیکن یہاں سے تو نکل جائیں گے ایرپورٹ سے نکل جائیں گے اس کے بعد مجھے پھر یہ پتہ نہیں ہے کہ ان لوگ کو ڈیشٹک لیول پہ روکا جا رہا ہے نہیں روکا جا رہا کیوں کیونکہ میرے ساتھ یہ سیچویشن نہیں ہوئے جو میرے ساتھ ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہے یہ چیزیں اور جو لوگ اپنی گاڑی لے کے آ رہے ساتھ ان لوگ کو ہی ساتھ ڈائریکٹلی ہوم کرنٹائن دے رہے ہیں لیکن اس چیز میں بہت سارے لوپ ہوڑ ہیں بہت سارے چیزیں اگر دیکھو جیسے ان نے اس سیٹی کو رکھا ہے کیا مطلب یہاں سے جو آ رہے ہیں ان لوگ کو ہم یہاں روک دیں گے اس کے بیچے بہت سارے لوگکل چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے میں نے اپنے طریقے سے یہ مطلب دیکھو جیسے یہ ان ایریا کے لوگوں کو نہیں روک رہے جہاں سے بہت مارش ٹریول ہوتا مطلب جہاں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں سے زیادہ لوگ ایک ساندھا تو ان کا ہوتل بھر جائیں گے تو یہ لوگ ان کو سامان نہیں پائے گے تو ان لوگ کو روکنے کی کوسس کرتا ہے جہاں سے کم لوگ آتے ہیں یا جو لوگ اس لسٹ میں اس طریقے جو بھی ہے مطلب پولیسی جو بھی ہے مطلب اچھی نہیں ہے جو بھی ہے تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر اور ایون میں جو لوگ ڈیلی سے ادھر سے مطلب جو کماؤ کے لیے جا رہے ہیں تو ہلدوانی میں میں نے دیکھا ہلدوانی میں ٹیسٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو لوگ وہاں پہ اور مجھے یہاں پہ نہیں پتا کیونکہ ہم لوگ ہوتل میں تو مجھے نہیں پتا ہی ہم لوگ کا ہی ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے جو گورنمنٹ والے میں رہ رہے ہیں فیسلیٹی میں ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ان کا مجھے نہیں پتا لیکن جو لوگ ہوتل میں رہ رہے ہیں ان کا تو نہیں ہو رہا ہے فور شیور ایون کتنا ہی پینسے دے لو لیکن آپ کا ٹیسٹ ہوگا جب آپ بیمار ہو جاؤ گئے ٹھیک ہے تو یار یہ بہت سوچنے والی بات ہے دیکھنے والی بات ہے اور پھر اگر کل کے دن اگر ہمیں ہم تو ٹھیک ہے ہم بالکل صحیح ہیں کیونکہ ایسا موں سے بولکہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں بولوں بھائی مجھے اچھی خانسی مجھے کوئی پوچھے میں میں تو نہ بولوں گا کیونکہ میں تو اپنا آپ میں ہیلتی فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن اس کا آپ کو بتا ہی ہوگا کہ اس سے آپ سے زیادہ فرق آپ کے جو سامنے والا اس کو پڑھے گا تو میرے سے اگر جب اگر میں چلا جاتا ہوں یہاں سے باہر سات دن بعد ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر وہاں پہ کسی کو ہو جاتا ہے میرے تھو تو یہ لوگ مجھے بلیم نہیں کر سکتے اس چیز کے لئے نا کیونکہ میں نے ان کو آج سے نہیں پھرچ دن جب سے میں آیا تب سے میں نے بولا ہے کہ ٹیسٹ لے لو سات دن بہت زیادہ ہوتا ہے پانچ دن میں ریپورٹ تین دن میں بھی پھوٹ آتی تو میں ان کو بولا کہ ٹیسٹ لے لو کیا پریش آنی ہے اس میں لیکن یہ ماننے کو تنیار نہیں ہے کہ ایک ٹیمپریچر میجر کرنے والا مسئل لاکھے لگاتے ہیں مورننگ میں اور کبھی کبھی آتے ہیں ڈاکٹر بھی ٹوٹین چیک اپ پہ بھی ڈاکٹر ریگولر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ایک ہر ٹیمپریچر لے کے چلے جاتے ہیں بولتے ہیں آپ کو خاصی جو کام کچھ ہے تو ہم تو صحیح ہم تو نہیں ہو رہا لیکن مو سے بول کے تھوڑے نہ بول سکتے ہیں کیونکہ بیماری ایسیس کا کسی کو مو بولے علاج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اور مو سے بول کو بتا بھی سکتا کہ وہ انفیکٹ ہے یعنی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کو کنسیڈر کرنا چاہیے گورنمنٹ کو پالسی اس طریقے سے بنانے چاہیے کہ سبھی لوگ جو بھی ہیں نا ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تو اگر آپ لوگ اور جیسے انٹرنل سے بھی اور اگر آپ لوگ کر رہے تو آپ لوگ کو ریشٹر کرنا بہت ضروری ہے ادھر ویج آپ کو فلائٹ میں چلے نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے اترہ کھڑا آنے کے لئے اور مجھے نہیں پتا اس ای پاس کا کہاں پہ کوئی ویلی ہوتی ہے یہ کے لئے ڈیٹا کلیکشن کیا جا رہا آپ کا ٹھیک ہے اور مجھ نہیں لگتا ہوتا اس کا ڈیٹا کا کوئی کبھی اپنے پرچار پرسار میں کیمپین چلائیں گے گورنمنٹ تو اس میں آپ کو دنیا بھر کے سپیم میسج کر کے بولنگے ہم کو وہ تو تو ہماری اپرویوزن ہے یہ وہ ٹیک ہے اس کا ریال ٹائم پہ کوئی بھی یوز نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ ریشٹر کرتے ہو تو آپ کا جو ریشٹر پینڈنگ کا پینڈنگ رہے گا وہ اپرویو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایون اس کیا بولتا جو آپ کا وہ ہے اس ٹیٹس کو کوئی چیک نہیں کرنے والا کہل ان کو ڈیٹا چاہیے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ڈیٹسٹ اور آروکی سے تو اپ اس کا بھی مجھے لگنے رہا کچھ یوز ہو پا رہا ہے کوئی چیک نہیں کر رہا اسے بھی بس کل پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اکواس ہے ہم بھول گیا ہاں ہمارے پاس آپ نے ریشٹر کیا ہم نے ریشٹر کیا ہے اور اتراخند میں بھی ایپاس ہمار ریشٹر ہے ٹیٹس ہے ٹھیک ہے ایون اگر ایک چیز ہے ہو سکتی ہے اگر آپ ایپاس کے ریشٹر کر رہے ہو تو یہ کم سے کم اس کے بعد جسا آپ جہاں ٹریول کر رہے ہو اس اس کے بعد کس نہ کس ایک وہ تو دے دو نا کیا بولتے اسے مطلب کچھ ایڈوائزری یا کچھ بھی چیز ہے مطلب تھوڑا جو رول ریگولیشن ہے اس چیز کو دے دو آپ فاروٹ کر دو کہ مطلب اگر آپ اتراخند ٹریول کرو تو آپ کو یہ چیزیں فالو کرنی ہے ایسا کرنا اور یہاں سے ڈسٹک لے ان کی یہ رولز ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ کا بہت ماتھا پچی کرنی پڑے گئے ایون میں ہی نہیں اس طرح سے بہت سار لوگوں نے سفر کیا ہوگا اور یہ اسی بات ہے کیونکہ یہاں پہ کی جو یہ ڈسٹن میکنگ پولیسی بہت ہی رد ہے ایک نمبر کی مجھے نہیں پتا کہاں سے اور موٹلی میں نے دیکھا آدھ سے آدھا رولز تو کوپی پیشٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں لیسے اگر آپ کو کچھ اور ایڈ کرنا تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو اس پہ اور اگر آپ کو کچھ اور جاننا تو آپ مجھے پوچھ سکتا ہوں بتا دوں گا تو یار یہ اس میں کچھ ایسا ہے نہیں بس یہ ایک کیانا ٹریول سیچویسن ہے تو اس میں آپ لوگ فنس سکتے ہو اور میں تو آلڈی فنسا ہوا ہوں کیونکہ مجھے میں دکھ اس چیز کھانی گئے پینسے دے رہا ہوں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے یہاں پہ روکا گیا ہے کورنٹین کے نام پہ ساتھ دن اور میرا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے اور مجھے سیدھے بھیج دیا جا رہا ہے جہاں میں پہلے ہی جانا چاہتا تھا مجھے وہیں بھیج رہے تو کیا فائدہ میرے اتنے پینسے خرج کر کے اور یہاں پہ اپنے اتنے ویسٹ کر کے کیوں ہے نا خود ہی سوچو کیونکہ اتنے سیم چیزیں کر کے میں اگر مجھے ایسے ہی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے رہنا تھا تمہا اپنے گھر پہ بھی رہ سکتا ہے اپنے جو نزدیک والے علاقہ وہاں رہ سکتا تھا تو یہ چیز ہے چلو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو کچھ سیجیسن یا کچھ بھی ہو تو آپ مجھے بتا سکتا ہے کمنٹ کر کے اور یہ میل کر سکتا ہے تو ہم ریس کریں گے ان باتوں کو آپ کا کوئی بھی کنسن ہوتا ہوں کیونکہ یہ چیز ہے اچھی نہیں ہے کسی بھی لیول پہ کیونکہ ہر کسی کی سیچیویسن ایک جیسی نہیں ہوتی ہے کہ کہنا ہر لیول پہ فیجیکلی مینٹلی اور اکانومکلی کچھ بھی لیں آپ تو چلو ابھی کے لئے اتنے دانیواد تھانکیو گڑ بائی سوست رہو مستر رہو جائے اترہ گھنٹ